السلام علیکم آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے سجدہ زمین پر اور ان چیزوں پر کرنا ضروری ہے جو کھائی اور پہنی نہ جاتی ہوں وہ زمین سے اٹھتی ہوں مثلا لکڑی اور درختوں کے پتو پر سجدہ کرنا چاہیے کھانے اور پہنے کی چیزوں مثلا گندم جاؤ اور کپاس پر اور ان چیزوں پر جو زمین کے اجزاء شمار نہیں ہوتے مثلا سونا چاندی اس طرح کی دوسرے چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اور ہیوانات کی خوراکیں مثلا گھاس حوصہ ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے جن پھولوں کو کھایا نہیں جاتا ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے سجدے کے لئے خاک شفاہ سب چیزوں سے بہتر ہے اس کے بعد مٹی مٹی کے بعد پتھر اور پتھر کے بعد گھاس آئے کیچڑ پر اور ایسی نرم مٹی پر جس پر پیشانی سکون سے نا ٹکے اس پر سجدہ کرنا باطل ہے اگر پہلے سجدے میں سجدے گاہ پیشانی سے چپک جائے تو ضروری ہے کہ دوسرے سجدے کے لئے اس سے چھڑا لے اگر کسی شخص کو سجدے کے بعد پتہ چلے کہ اس نے اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے